یا مہدیم مددیم کی اولیاء کی شہداغی جو مثالیں ہیں کیوں ان کو عزت مگی تھی کیوں ان کو اتنی عزت ہے امام خمینی جیسی شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے گروہ چوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو امام خمینی نے کہتے ہیں پانچ منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا اسے چاہیے میرے خد کو دوبارہ پڑھیں اور پھر اٹھ گئے بات نہیں وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر پولٹیکل طور پر رشیہ ساتھ دے مگر انہوں نے نہیں کہا امام نے کہا جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی وہ یہ ہوا کیوں جھک نہیں پائے لوگ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پائے کیوں پائے کیونکہ تحجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا اور رات کو کیونکہ اکیلہ سونا مکروح ہے مہمان کا تو میں بابا نے کہا کہ ساتھ سو تو وہ رات کو اٹ گیا کہتا ہے کہ آپ کے کسی کا انتقال ہو گیا ہے بہت گریہ ہو رہا ہے رات کو تو کہا نہیں کہا تو اتنا گریہ کیسا ہے کہا یہ تو بابا ہے ہر روز رات کو نماز شب میں گریہ کرتے ہیں اتنا گریہ یعنی کیوں جب خدا کی بارگاہ میں گریہ ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا یہ ہماری دور کی مثال ہے قاسم سلمانی دنیا دنیا پوری طاقتیں اس سے گبرا گئی ابھی بھی گبرا آتی ہیں اس سے اس کی تصویر لگائیں فیض رو بند ہو جاتا ہے تصویر جو بھی گبرا گئے ان کے اگر اگر آپ تصویر کیا کہہ رہے ہیں نہیں گبراٹ کیوں کیوں کیونکہ تحجد کی نماز خدا کی بارگاہ میں کیوں کیونکہ مالک وہی ہے مولائیہ مولا انتا المولا انالعبد وحر جانا مولا ابدا انال مولا تو خالے کا ہے تو مالک کا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے بھی ہوگا اپنے بہت سالے اپنے بہت سالے اپنے بہت سالے